اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رو خوش رو آباد رو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ارشد ایچ ویلو یہ ہمارے گاؤں کی بارش کا نظارہ ہے جو کل بارش پڑی سی تازہ ترین بارش یہ وہ بارش آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ جو کسان ہے مزدور ہے بچارے بھیڑے کو لے کے آگئے ہیں یہ جنگل میں صبح لے جاتے ہیں چرانے کے لیے شام کو واپس لے کر آتے ہیں کیونکہ چارہ جو جنگل میں ہوتا ہے وہ وہاں سے کھا کر خوش ہو کر آ جاتی ہیں اور بہت دودھ دیتی ہیں اور یہ غریب لوگ ہیں یہاں اس کے پاس کوئی زمین وغیرہ نہیں ہے کوئی کھانا کھلانے کے لیے یعنی گاس وغیرہ کے لیے اس کے لیے یہ جنگل میں بکریوں کو اور بہنوں کو لے جاتے ہیں جن کے پاس بکریوں وہ بکریوں جن کے پاس بینے اور بینے لے جاتے ہیں اب یہ بارش بہت تیز چل رہی ہے بارش کی وجہ سے یہ جلدی جلدی واپس اپنے باڑے میں آ چکے ہیں اور ان بینوں کو باڑے کے اندر یہ بیج رہے ہیں اور بینے جو ہیں بیچاری پریشان ہو گئی ہے کیونکہ بہت کیچڑ ہو چکی ہے اور کیچڑ کی وجہ سے جو یہ ہے بینے پریشان ہو گئی ہیں اندر باڑی کے اندر بھی بلکل نہیں جا رہی ہیں ان کو بیچاری کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ اب ہم کیا کریں کہاں جائیں اتنی بارش تیز ہو چکی ہے اور یہ مزدور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سر کے اوپر ایک کپٹا جو ہے وہ رکھ کر اس کو جو ہے بیڑوں کو اندر لگا رہا ہے یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے کیسے یہ بہر آئے اور یہ آپ آسمان کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بہت بادل ہی بادل ہیں سامنے یہ بارش برس رہی ہے اور بارش کا نظارہ چل رہا ہے اور یہ بہت ترین بارش ہے اب یہ بھیڑیں جو ہیں اب کچھ باڑی کے اندر آن چکی ہیں ایک دو پھر واپس سے بھی جاری بھاگ رہی ہیں بہت ڈر رہی ہیں یہ پریشان ہو گئی ہیں اب کیا کریں یہ جلاوے جو ہے یہ خود پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیا کریں اب اس نے جو دروازہ ہے فل کھول دیا ہے تاکہ یہ اب ساری بھیڑیں اندر آرام سے آ جائیں پہلے جو ہے وہ کچھ کم دروازہ کھلا ہوا تھا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کیچر بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ جو جانور ہے بھیڑ یہ کیچر سے بہت جو ہے الرجی کرتی ہے الرجی کرنے والا جانور ہے یہ کیچر میں بیٹھتا بھی نہیں ہے صحیح چلتا بھی نہیں ہے ان کے لئے صاف صفاف زمین ہونے چاہیے اس کے لئے یہ بیچاری پریشان ہے اور باگے کے اندر بھی نہیں جا رہی ہے یہ سمجھ لیے کہ اندر بھی شاید بہت بڑی کیچر ہے اس کے لئے وہ پریشان ہے یہ چارہ بہت بار بار محنت کر رہا ہے دھکے دے کے اندر اس کو لگا رہا ہے پھر بھی بھی پریشان ہے اور آخری کامیاب ہو جاتا ہے بیچارہ آخر میں یہ سارے جو ہے بینے اندر چلی جاتی ہے اب اندر جا کے جو ان کو بلا رہا ہے آواز دے رہا ہے اور دوسرا بیچارہ جو ہے یہ ان کو وہاں سے ہاں کے لے آ رہا ہے اب یہ کچھ آگے آ چکی ہیں اور جلد ہی یہ جو ہے بارے کے اندر چلی جائیں گی پھر اندر جو ہے کچھ حفاظتی نظام بھی لگا ہوا ہے یعنی اوپر سے چھت بنی ہوئی ہے وہاں سر پر پانی نہیں آئے گا بارش کا لیکن یہ بیچارے جانور ہیں پریشان ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے بات اب یہ سارے کے سارے اندر جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہی کہ یہ جلد جلد اندر جا کے اس جو چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے وہاں بارے کے اندر تھوڑی سی کونے میں چھت لگی ہوئی ہے تاکہ جو یہ جانور ہے آرام سے وہاں بیٹھ سکے یہ جو ہے ہمارے گاؤں کی ویڈیو ہے اور گاؤں کی رہن سین ہے گاؤں کے بجارے لوگ اس جانوروں پر اپنا گزر کرتے ہیں اپنا گھر اور بال بچوں کی جو ہے سیوا کرتے ہیں ان مال کے ذریعے ان بیڑوں کے ذریعے کوئی بکریوں کے ذریعے کوئی بہسوں کے کوئی گائے کے ذریعے اپنا گھر جو ہے وہ چلاتے ہیں اب یہ دروازے کی صفائی کر رہا ہے تاکہ دروازہ صحیح کھل جائے اور بند ہو جائے اور یہ سارا آپ نظام دیکھ رہے ہیں بہت بڑی بارش ہو رہی ہے چل بھی رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ویڈیو دیکھنے والیوں کو خوش رکھے آباد رکھے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنٹلی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں